اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے اللہ برک میں ایک وکیل کا مضمون پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں علامہ کازمی صاحب رحمت اللہ علی کے پیچھے بڑی پبندی سے درست سنتا تھا اور وہ جب میں جاتا تھا صبح کچھاری تو مجھے وہ ان کا درست فائدہ دیتا تھا عدالت میں لیکن وہ کہتا ہے اب میں نہیں جلسوں پہ جاتا اس لیے کہ مولوی آتا ہے ایک بجے اور میں نے سویرے جانا ہوتا ہے سات بجے کچھاری میں نے کوئی فجر پڑھ کے سونا تو ہے نہیں تو کہتا اس لیے میں اب نہ جا پاتا ہوں نہ سون سکتا ہوں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ایسے طبقہ جنہوں نے صبح جلدی ڈیوٹی پہ جانا تھا انہیں ہم نے پبند کر دیا ہے کہ تم نے جلسوں میں نہیں آنا پبندی ہے اس لیے کہ میری طرح کے خطیب نقیب یہ تو سارے سوتے ہیں سویرے دیر سے اٹھتے ہیں جس نے صبح وقت پہ جانا ہے وہ بیچارہ نہیں آ پاتا بار کیف اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا ہے خوشکبری دینے والا بنایا ہے اور ڈر سنانے والا بنایا ہے آپ شاہد بھی ہیں مبشر بھی ہیں اور نظیر بھی ہیں لیکن ان ساری شانوں کے ساتھ محبوب پتہ کریں گے کیا ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا ہے اور آپ چمکتے ہوئے آفتاب ہیں کس برکت سے اللہ کے دیئے ہوئے اذن کی برکت سے توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور حضور کیا ہیں دعیے اللہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں ہمارے ہاں اب یہ ہوا ہے پاکستان ہے ایک جمہوری ملک تو جو جمہوری ملک ہوتے ہیں ان کے اندر ہر بندے کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے اور کوئی کرائیٹیریا نہیں کسی بھی منصب کا اس منصب پر بیٹھ کے کون بول سکتا ہے تو کون نہیں بول سکتا اور فلان جگہ کون ہر بندے ایک اور اب تو خیر سوشل میڈیا ہے اب تو ہر بندہ جو باتیں دل میں ہوتی تھی وہ وہاں لے آتا ہے اور جو نہیں لانے والی وہ بھی لے آتا ہے تو ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگوں نے ماز اللہ توحید باری تعالیٰ کے خلاف بھی ایک خاموش تحریک شروع کر دی آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہوگا ہمارے ایک وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ جو جس کو بھی پکارتا ہے نا وہ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو بھی پکارتا ہے اسی طرح کی کچھ باتیں ہمارے ملانگ کرتے ہیں سارے روپ او دے ہی نہیں سنتے ہیں نا آپ ہاں نا تو کرو نا نراز ہو تو اڈی میر بانی میں چھتی ٹور جانا جائے آپ گوھر کریں کیا ہر خرص کر رہا ہے اللہ آپ کو خوش رکھتے ہیں ادھر دیکھیں ملانگ کرتے ہیں نا اس طرح کی باتیں سارے روپ او دے ہی نہیں یہ رنگ ماز اللہ اس طرح کی باتیں اس طرح کچھ عدیب کچھ شائر سارے نہیں کچھ سمیدار لوگ بھی دھیروں ہیں اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کو جاننے والے تو یہ شعراء یہ عدیب یہ نقابہ یہ کچھ جائل قسم کے صوفیاء انہوں نے ایک نئی کہانی چھیڑ دیا ہے کہ سارے روپ اسی کے ہیں وہ سارے جو جس کو پکارتا ہے اسی کو پکارتا ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر سارے روپ اسی کے تھے اور جو جس کو پکارتا تھا وہ اللہ کوئی پکارتا تھا تو پھر نبی پاک بتوں کے خلاف جہاد کو کرتے رہے اس کا کیا معنی ہوا آپ نے ساری سرکار کی اس محنت مبارکہ کا کیا کیا کہ ہر مقام پہ حضور نے فرمایا لا الہ جگڑا کیا تھا بھلا کہ بت پکارنے والا اللہ کو پکارتا نہیں اللہ اللہ ہے اور کس طرح ہے قل ہو اللہ احد تم کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ اور اللہ سمد ہے بینیاد لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا نہ وہ جنا گیا نہ اسے کسی نے جنا اور ولم یک اللہ قفوانہ جس کا معنی ہے کہ اس جیسا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں اس طرح کا دوسرا اب دیکھ لیں کہ تیزی کے ساتھ وہ لوگ آئے وہ دیکھیں جی ہمارے ملک میں آئے ایک ایسا کالم نگار بھی ہے جس کے کالم بڑے دیکھے جاتے ہیں جس کا پروگرام بڑا سنا جاتا ہے اس نے کہا تھا ریاستوں کا مذہب نہیں ہونا چاہیے مذہب قوموں کا ہوتا ہے ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا جو جس طرح چاہے وہ جیئے عجیب بات کرتے ہو صاحب جو جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتوں کے خلاف جہاد فرمایا اور توحید بارہ تعالیٰ کے تعلق سے غزور نے جو پیغام دیا سنا میرے بھائیو آپ کو غصہ آنا چاہیے آپ کے چیرے پہ بال آنے چاہیے جب کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے کہ نہیں سجدہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے آپ کے چیرے پر جلال آنا چاہیے دلیل کیا ہے سید آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کو کتنا بھی ستاتا تھا تو نراز نہیں ہوتے تھے لیکن اگر کوئی اللہ کی حدیں توڑتا تو میرے نبی کے چیرے پر جلال آ جاتا تھا محنت کے ساتھ حضور نے توہید لوگوں کے دلوں میں اتاری محنت کے ساتھ جد و جہد کے ساتھ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کے میرے نبی پاک منڈیوں میں گئے حضور نے دروازوں پہ دستک دے دے کے لوگوں کو کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے کہ اتنی بڑی اللہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سجدہ تعظیمی کے بارے میں پوچھا سجدہ عبادت کے بارے میں نہیں شرک سجدہ تعظیمی ہے سجدہ عبادت ہے سجدہ تعظیمی شرک وہ حرام ہے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے علاوہ کسی نے تعظیماً سجدہ کیا کسی کو معبود سمجھ کے نہیں پرانی عمتوں میں تعظیم کے لئے کسی کو سجدہ کرنا جائز تھا آپ پڑھے نا سورہ یوسف کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے لئے یہ سورج ستارے اور یہ سجدہ کر رہے ہیں سارے پرانی عمتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا اللہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ اب کوئی صرف تعظیم کے لئے سجدہ کرے تو آپ فرمانے لگے سجدہ تعظیم حرام ہے حرام ہے حرام ہے اور چوتھا جملہ فرمانے لگے اشد حرام ہے حرام ہے حرام ہے اور بول کے بتائیے آپ کو اس ملنگ پہ غصہ کیوں نہیں آتا جو کسی دربار پہ سجدہ کر رہا ہے شدید غصہ آنا چاہیے شدید چیرے پہ بال آئیں باڈی لینگ بھی بتائیں کہ ہم یہ اچھانی لگ رہا ہے سجدہ صرف اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید باری طالع کا پرچار کیا توحید کی دعوت شانے نبی پاک اپنی دکھاتے تھے موجزِ حضور اپنے دکھاتے تھے چاند حضور نہیں توڑا ڈوبے ہوئے سورج کو نبی پاک نہیں موڑا لیکن جب کسی نے پوچھا یہ سارا کچھ کیا ہے تو معبو فرمانے لگے جو اس رب کی شان ہے جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے حضور نے توحید باری طالع کے درس دیئے توحید باری طالع توحید کا عقیدہ تو آپ کو مضبوط کر دے گا یہ تو آپ کو تگڑا کر دے گا دیکھیں نا جس نے ایک اللہ کو مانا وہ تو بیسے جگہ جگہ جانے سے بچ گیا جس نے ایک اللہ کو مانا میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا تھا یہ ایک تو دو جگہ ہوئی نہیں سکتا تھا دوسری بات یہ کہ اس نے مان لیا کہ میرا اللہ ہی با اختیار ہے وہ اپنے نبیوں و ولیوں کو اختیار دیتا ہے لیکن اللہ کی اذن کے بغیر کچھ ہو سکتا پھر وہ سمجھ گیا کہ مجھے بروسہ بھی اپنے اللہ پہ کر دا ہے پھر وہ سمجھ گیا کہ مجھے ڈرنا بھی اپنے اللہ سیئے جب توحید مان گیا تو سمجھ گیا وہ نعمت دے تو شکر کرنا ہے آزمائش ڈالے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف کی عدیث ہے حضور فرمانے لگے مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو نعمت دے تو شکر کر کے عجر لے لیتا ہے اور رب آزمائش ڈالے تو میرا مومن صبر کر کے عجر لے لیتا ہے عجر ہی عجر ہے اس کا کسی جگہ نقصان ہے کیونکہ اللہ کماننے والا ہے کیونکہ ایک توحید باری طالعہ آپ کو مضبوط کرتی ہے توحید آپ کو دیکھو یہاں نا بہت سارے بندے سینہ تان کے چلتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں سینہ چوڑا کر کے تگڑے ہو کے چلتے ہیں بھئی کیا ہوا کہتے ہیں آج کل ہماری پالٹی کی اکومت ہے حالانکہ یہ الیکشن سے پہلے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں الیکشن کے بعد آشتہ ستھ ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری قوم جو ہے بڑی سمیدار ہے ایک دفعہ بندہ بس گھارہ آتا ہے کہ چودری میری مدد کار چودری پھر اپنی بیٹھ کے دفتر کھول لیں دے کرسیاں بھی داریاں لے لیں دے کرائے دیاں چودری جلیبیاں بھی گئے کڑان لگ کریں دے جنہیں انہوں ووڈ دیتا جنہیں انہوں ووڈ نہ دیتا میری اتنا نراز گئے اور الیکشن کے چھ ماہ بعد جوری صاحب سے پوچھیں جور صاحب آپ کیا حال ہے کہ اندہ بندہ ٹھیک نہیں نکلیا بھا یہ بات یاد رکھیں کہ جس پالٹی کی حکومت ہو وہ بڑا سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں تو مجھے بتائیے جو رب و رسول کے ماننے والے جن کی حکومتیں کبھی بدلتی عقیدہ آپ کو مضبوط کرے گا عقیدہ توحید آپ کو عقیدہ توحید و رسالت آپ کو یہ پاکستان میں اب ٹینشن کے مریض دپریشن کے پینسٹھ فیصد ہیں پینسٹھ فیصد مریض ہیں دپریشن کے کیوں یہ جتنے لوگ ہیں میری اس بات پر خاص توجہ کریں ہمارے اندر نا ایک ایک انجانک خوف بیٹھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پتہ نہیں کیا بنے گا یہ جو کرونا کی وباہی اس کی وجہ سے دنیا میں جو مرض سب سے زیادہ پھیلے وہ دپریشن کا ہے اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو مریض کرونا سے ٹھیک ہو جاتے تھے ڈاکٹر کہتے تھے وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں کیونکہ ان کو اچھوت بنا دیا جاتا تھا کوئی قریب نہیں جاتا تھا پتہ نہیں یہ کیا بن گئے ہیں تو وہ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی وہ تکلیف میں تھے یہ دپریشن کس بندے کو ہوتا ہے انجانہ خوف کسے ہوتا ہے میرے بھائی اس بندے کو ہوتا ہے جس کا عقیدہ اے توحید کمزور ہوتا ہے جس کا عقیدہ اے توحید تگڑا ہوتا ہے نا تگڑا اس بندے کو یہ چیزیں اس کا تو اللہ اس کے ساتھ ہے اس کا تو رب اس کے ساتھ ہے وہ بندہ مضبوط ہوتا ہے آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ گارے سور میں پہنچ گئے اب جن لوگوں نے گارے سور دیکھی ہے ان کو پتہ ہے کہ اس طرف نشان ہے بڑا اور اس طرف ایک بڑا سراخ ہے وہاں اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے نا تو بلکل اس طرح ہے کہ وہ اگر جھکے گا نا تو سارا کچھ دیکھ لے گا گار کے اندر کیا ہے یعنی ایک دیوار کا فاصلہ ہے کافر وہاں تک آگئے ہیں گرفتار کرنے آگئے اندر اللہ کے رسول ہیں جناب صدیق کے اکبر حضرت صدیق اکبر پریشان ہو گئے خوف میں آگئے غم میں غم کس کا تھا کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اپنا نہیں اب عبدالعاقیدہ توحید دیکھئے گا میری سرکار کا جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ غار کے دروازے پر آگئے ہیں کافر یعنی ادھر دیکھو میرے بھائی بلکل بیماری مسئیبت پریشانی موت دروازے پر بھی اگر آگئے تو ہم نے کرنا کیا ہے بلکل دروازے پر آجائے تو کیا کرنا ہے حضرت عبو بکر صدیق کہتے ہیں بلکل آگئے ایک دیوار کا فاصلہ تھا کافر آگئے میں نے عرض کی سونیاں یہ آگئے ہیں یعنی یہ کھڑے ہیں آگئے حضور اگر انہوں نے ذرا سا جھک کے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے کہتے ہیں میں ڈر رہا تھا پر مدینے والے رسول مسکر آ رہے تھے آپ سمجھے میری بات کو وہ مسکر آ رہے تھے اور مسکر آ کے فرمانے لگے لا تحزن غم نہ کر دلیل دی نبی پاک نے ابو بکر غم حضور کیوں نہ کروں فرمائے اس لیے نہ کر کہ ان اللہ مانا ہم کوئی کہلے نہیں ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے جن کے ساتھ رب ہو ان کا دشمن دروادے پہ بھی آئے تو ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا جن کے ساتھ رب ہو اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے یہ ہمارے نوجوان بڑے کچھے پکے بڑے کچھے پکے یہ تو سارے ڈونڈ رہے ہیں یہ تو منتے کھا رہے ہیں امریکہ والے ماموں کی کہ تو کسی طریقے میربان ہو جا یہ تو بھاگ رہے ہیں لندن والی چچی کے پیچھے ممانی کے پیچھے خالہ کے پیچھے یہ تو سیاستدانوں کی بیچارے یہ کہتے ہیں کوئی جیک لگ جائے کرنا کچھ نہ پڑے کسی طریقے کوئی بازو کیوں آپ سارے تلاش کرتے ہیں آپ کے پاس تو رب رسول کا دیا ہوا سارا کیوں سارے تلاش کرتے ہیں آپ توجہ کریں اگر اللہ رسول کا دامن یہ کوئی ٹھیکہ نہیں ہے ایک مضمون ایک کالم نگاہ رہے ہیں کبھی کبھی ان کا پڑتا ہوں میرا تھوڑا بہت ان سے رابطہ بھی رہتا ہے ایک دن он نے مضمون لکھا تو مضمون یہاں سے شروع کیا کہنے لگے کہ چودری کا بیٹا مار گیا تو ایک غریب کا بچہ اپنی دادی سے پوچھتا ہے کہ اب چودری کون بنے گا تو اس نے کہا اس کا بیٹا تو وہ کہنے لگا دادی اگر وہ بھی مار گیا تو اس نے کہا اس کا بیٹا اگر کہا وہ بھی مار گیا تو اس کا بیٹا تو دادی کہن لگی پھترا سارا پینڈو بھی مار جائے تو چودری نہیں بن سکتا میں مقالم نگار میں فون کیتا میں نے کہا یہ تنہیں کیا فضول بات نہیں کیا میرے ساتھ چل میں تجھے بتاتا ہوں غریبوں کے بچے چودری بنے ہوئے ہاں چل میرے ساتھ میں دکھاتا ہوں اگر امیر کا بچہ انپاڑ نکلا ہے تو وہ گن لے کے بینک کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ چوکی دار ہے اور اگر غریب کا بچہ پڑ گیا تو وہ مینیجر بن کے اندر کرسی میں بیٹھا ہوا ہے تو بچوں میں صلاحیت پیدا کر یہ تنہیں کیا بات کر دی کہ چودری نہیں بن سکتا یہ تجھے کس نے کہا یہ تو تنہیں بچوں کو اقبال کرنے لگے کہ شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں انہیں بتاؤ کہ تم سارا کچھ بن سکتے ہو تمہارے اندر کیا کمزوری حضرت بحلول دانانا رستے میں بیٹھے تھے تو حارون رشید آجگر کے آ رہا تھا تو رب کے بندے بھی رب کے بندے ہوتے ہیں حضرت کی صدیتے کچھ بھی نہیں لگ دے تو نہ کوئی سارا دردی آج صبح کچھ دوست مجھ سے ٹائم لینے آ گئے تو کاری صاحب گئے ہیں میں نے مسجد بھی وہاں رکھی ہوئی ہے جہاں آگے بس پہلییں پہلییں ہیں سادہ سا کام رکھا ہے چھوٹا سا نظام رکھا ہے تو منہوں کہیں لگے جلد سے دے پیسے کنے لیندے ہو میں کہے ساڑی مسید مدرسہ تیساڑا علیہ وے کے تو انہوں لگ دے ایسی پیسے لیندے ہو مانگے کرمال ہے پیسے لیندے ہو دے دے کدھنے ڈیفینسے چندے یہ آپ ہماری بات کو سمجھ سامنو تخت اظہارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بھول دے نال اور سجنہ سی اپنی بال کے سیکنے آ ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کی آگیا تم غلط جگہ پہ آیا ہے ہم بڑے پکے لوگ ہیں پکے میرے بانی کرے نہیں اللہ آپ کو جزائے پیسے انہیں خلاف تقریر کر رہے ہیں تو اسی لیا کے آگیا میری بات پہ توجہ کریں کہ عرض کر رہا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے غور فرمائیں دیکھیں نا میرے لئے بڑا مشکل ہو جائے میری بڑی تکلیف ہے میرے یہ ٹانگوں میں زخم ہے میں چال لی نہ سکوں اور اگر بندے نے پیسے تحقی ہوں تو پھر تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے وہ تو بڑا پریشان رہتا ہے کہ دیاری تھوڑی لگی پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ڈیگر تو بعد بھی مل جاندہ نا فیصل آباد کہ داسو بھی رالدہ لیکن اگر آپ کا ارادہ ہونا اور یار سون تو معمولیات بھی نہیں تو مدینے والے معبوب کے دین کا نمائندہ بنا ہوا ہے تو پھر جو چسک ہے نا وہ بھی بڑا ہی شاندار ہے پھر وہ خاجہ خاجہ صاحب کہتے ہیں کوٹ مٹھن سے کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں اوہ بیکھو میری محمد محمد پکیندے گزر گئی دیکھو میں کتنا خوشبخت ہوں اور بریلی کے امام فرمانے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے سنیں اور یاد رکھ حضرت بیلول دانا بیٹھے تھے تو حارون رشید گزر رہا تھا گوڑے پہ حج کر کے آ رہا تھا تو بڑے اس کے نعرے لگ رہے تھے تو بابا کونے میں بیٹھا ہے بڑے نعرے پیچھے آٹ جاؤ پیچھے آٹ جاؤ اور ہمارے حال سنت میں تو جس دن آپ نے کہہ دیا ہے نا پیچھے آٹ جاؤ اگر آپ کہا ہے رستہ دے دو تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کسی نے رستہ نہیں دے یہ مزاج ہے یعنی کوئی بندہ بیسے ہمارے ہاں نے ایک پول بننا شہر میں نے تو ایک دن وہاں رش بڑھا تھا تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ پتہ نہیں تھے بندے کیوں کھڑے نہیں تھے تو وہ کہیں تھے ایک کوئی ویسے کھلوتا ہوں باقی پھر ٹور گئے ہونے پتہ کرو کہ کیوں کھلوتا ہے یہ مزاج ہے اس مزاج کو بدلیں تھوڑی تحقیق بنائیں اپنے زین میں اس طرح سے اس طرح سے قومیں کمزور ہو جاتے ہیں آپ قومی زین بنائیں وقت کو ضائع نہیں کریں بہرحال وہ بڑے لوگ تھے بڑا مجمع تھا لیکن حضرت بحلول داناک کونے میں بیٹھے تھے حارون رشید خود چل کے گیا کہنے لگا بابا کیا دیکھ رہے ہو تو آپ فرمانے لگے دیکھ جی رہا ہوں کہ تجھ سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے بڑے نعرے لگوا ہے آج انہیں پوچھتا کوئی نہیں دیکھیں نا میرے جیسے لوگوں کو گلتی لگ جاتی ہے کہ مارے بڑے اشتیار چھپتے ہیں ہمارے لئے بڑے لوگ آتے ہیں لیکن نو پہیاں دیس دیںیاں کبران جناتے پھول پہے اوپا یاو درو کوئی نیجے آوندہ ائی درو لکھاں گئے ہمیں غلطی لگ جاتی ہے غلط فہمی بن جاتی ہے سنو اور یاد رکھنا جب کہاں نا کہ تیرے جیسے میں نے بڑے دیکھے بڑے نعرے لگے پر آج پوچھتا کوئی نہیں تو حارون رشید کہنے لگا بابا وقت کا بادشاہ ہے یہاں ایم این نے کسی سے ذرا تگڑی سلام لے لے تو بندے کہتے ہیں میرے اب سارے کام بن گئے لیکن توحید اور رسالت والے لوگوں کا مزاج دیکھو کیا ہے کہنے لگا بحلول دانا سے حارون رشید کہنے لگا بابا جی کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا تو جناب بحلول دانا آسنے لگے مسکرانے لگے کہنے لگا جی میں نے کوئی لطیفت تو نہیں سنایا عرض کیا ہے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا آپ فرمانے لگے یار تو بندہ ہو کے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں جا اپنا کام کر جاگے جا وہ رستہ ہے اپنا رستہ ناب کہنے لگا حضور بتائیں تو صحیح آپ فرمانے لگے سنا حارون رشید تیرا کیا خیال ہے کہ میرا رب حارون رشید کو دے گا اور بحلول دانا کو بھول جائے گا یہ تو نے کیسی بات کر دی یہ تو نے کیا کہا کہ میں میرے لئے کوئی حکم ہو تو جا اپنا کام کر جاگے یہی حال جو میرے محبوب کے ماننے والے ان کا ہے دیکھو میں اپنے مدرسے کی طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلاو گے تو تمہاری بھوک بڑھے گی لالچی آدمی جو ہوتا ہے اس کی بھوک روز بڑھتی ہے یہ نفس کی بھوک ہے نا یہ جن لوگوں کو اچھا کھانے کھانے کی طلب لگ جاتی ہے نا صبح کے ٹائم پائے سے ناشتہ کر کے نا تو ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ آج شام کو میں نے بردر کھانا ہے یہ طلب ہے نفس بچہ ہے جتنی بڑھائیں گے نا یہ بڑھ جائے اور اگر آپ کا خیال ہے نا یار کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانا ہے تو پھر اچار اور اس پہ وہ میری والدہ کہا کرتی تھی میرے اببا جی ان سے کہتے تھے کہ تم چار پال ہے تو پڑھو لج دانے پال ہے تو گرمیاں پرواہ کوئی نہیں تو پھر اس میں بندہ سخی رہتا ہے پھر کنات والی زندگی پھر زندگی حسین ہو جائے میرے بھائی سمجھ لیں اس کو اگر آپ کا رب رسول سے رشتہ ہے میں طالب علموں سے کہتا ہوں خدا را یہ مزاج نہ بنانا دو چار ہزار دن میں جمع کرنے آپ کنگال ہو جائیں آپ کے پاس کچھ نہیں رہے آپ کے اندر جو سینے کی علم کی دولت ہوگی نا نور ہوگا وہ بڑا مسئلہ بن جائے گا آپ نے اس کا ریٹ لگا لیا آپ نے کہہ لیا کہ یہ میرا گلہ ہے میرا سور ہے میری آواز ہے یا میرے اندر کوئی سرکار کی محبت ہے یہ چالیز ادار ڈیلی کی ہے پھر آپ کمزور پڑ جائیں اور اگر آپ کہیں گے کہ سب سے زیادہ کرم ہی میرے اوپر ہے تو پھر میرے حال حضرت فرماتے ہیں دنیا داروں سے نہ مانگ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا اور اس کی دلیل داتا صاحب نے لکھی ہے داتا گنج بکشلی اچویری نے سفر کا مہینہ نا داتا صاحب کبیورس ہے داتا صاحب فرماتے ہیں ابو مسلم نام کا بادشاہ تھا اس کے دور حکومت میں ایک اللہ کے بندے کو چوری کے جھوٹے مقدمے میں جیل ہو گئی جیلوں میں سارے مجرم نہیں جاتے حضرت یوسف بھی جیل میں رہے ہیں جیلوں میں سارے مجرم نہیں جاتے یہ بھی خیال رکھنا اور جھوٹے مقدموں میں جیلیں ہوئی جاتی ہیں یہ بھی اللہ والوں کی شان ہے جیل ہو گئی اور چوری کے جھوٹے مقدمے میں ہو گئی ابو مسلم بادشاہ رات کو سویا ہوا تھا توجہ ہے نا میرے دوستوں کی وہ کہتا ہے میں رات کو سویا تھا میرے بخت دیکھو مجھے خواب میں مدینے والے معبوب کی زیارت نصیب ہوئی خواب میری وچ آیا ماہی تے میں اوہ دے گل وچ پا لیا باوا آپ یقین کریں دنیا بڑا کچھ کہتی ہے پر میاں صاحب نے پتا نہیں یہ بات کہاں بیٹھ کے کی تھی یہ کیا رنگ تھا یہ کیا انداز تھا اس کا درد کیا تھا چر ہویا نا میں اتر لے لیندیاں تو کدی موڑ میرے والواگاں تے خواب میری وچ ایک وار جیاں میں میں ساری عمر نہ جاگا میاں صاحب کہتے ہیں خواب میری وچ آیا ماہی تے میں اوہ دے گل وچ پا لیا باوا تے پھر دردی ماری اکھ بھی نہ کھولا یعنی پتا چل گیا یہ خواب ہے لیکن میں دردی ماری اکھ بھی نہ کھولا کہ تے پھر وچھڑنا جاوا تے آئی رات بسال دے والی تے ربہ رات مکن نہ دے وی کہتے ہیں مجھے نبی کریم کی زیارت ہوئی بادشاہ کہتا ہے ایک درویش کو اللہ والے کو چوری کے جھوٹے مقدمے میں قید کیا گیا تو حضور کی زیارت ہوئی تو سرکار میری خواب میں آکے فرمانے لگے اس بچارے اللہ کے دوست کو قید کر دیا حضور یعنی خود نبی پا سرکار نے کہا اسے چھوڑو جا کے تو بادشاہ اتنی تیزی سے دوڑا کہ پیروں میں جوتا کوئی نہیں سر پہ کپڑا کوئی نہیں جا کے جیل کا دروازہ کھولا اس اللہ والے کو رہا کیا جب وہ جانے لگے نا تو بادشاہ پھر بادشاہ تو ہوتی ہے نا پھر یہ ذہن سے بات تو رہی نہ جاتی کہ میں بادشاہ ہوں جانے لگے تو آواز دیکھنے لگا بزرگو کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا سنو عقیدہ رسالت کے ماننے والو کہنے لگا کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا تو بابا جی روک پھیر کے کہنے لگے یار تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اور تو ابھی بھی نہیں سمجھا اجنے کا کیا مطلب کہنے لگا تو ابھی بھی نہیں سمجھا مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں تو ابھی بھی نہیں سمجھا کہا کیا مطلب کہنے لگے جو آدھی رات کو تجھے سوتے کو جگا کے بھیجیں نہ تو جوتا پہن سکے نہ سر پہ کپڑا لے سکے جو آدھی رات کو تجھے بھیجتے ہیں مجھے وہ کسی اور کی ضرورت رہنے دیتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا آلہ حضرت بریل بھی نا تیل لینے گئے دکان پہ سرسوں کا تیل پہلے تو یہ دیکھو اتنا بڑا عالی میں خود تیل لینے جلا گیا مسجد کا امام اپنے گھر کے سبزی کا تھیلہ نہیں اٹھاتا کہتے ہیں میری شان کے خلاف ہے یعنی میں کیسے اٹھاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے خود تیل لینے گئے دکاندار کو بوتل دی کا تیل سرسوں کے تیل کی بردو اس نے بردی فرمایا کتنے پیسے کہنے لگا ویسے تو پانچ آنے کی ہے آپ ہمارے عالی میں آپ تین آنے دے دیں ویسے پانچ کی ہے اعلیٰ حضرت مسکرائے اعلیٰ تھے نا تو مسکرائے تو مسکرائے فرمانے لگے کیا کہا تنے دعا نے چھوڑ رہا ہے فرمایا رکھ تو پانچ پورے ہی میں اپنا علم دعا نے کا نہیں بیچا کرتا کرو مدھے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کیونکہ میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پا رہا ہے نان تو اچھی طرح سمجھ لیں سنگ اہود کے موقع پہ نا ابو سفیان نے کہا تھا کہ دیکھو ہم نے تمہارے کتنے لوگ قتل کر دیئے تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا تو جواب دے مسلمانوں اپنے دلوں میں یقید ہے تو ہی دو رسالت پیدا کرو آپ یقین کرو ہم کچھے ہوتے جا رہے ہیں کچھے اس لیے پریشان ہیں ڈپریشن ہیں ٹینشن ہیں اور لوگ بھاگنے ہیں یوں لگتا ہے جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نصیب کوئی اور لے جائے گا یہ ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کھاتا تیرا ہو اور لے کوئی اور جائے تجھے اتنی جلدی کاہے کی ہے اتنی ٹینشن کاہے کی تیرے ذمہ محنت کرنا ہے نتیجہ تیرے ذمہ ہے نتیجہ تو میرے رب کریم کے ذمہ اپنے اندر عقید ہے تو ہی دو رسالت کو مضبوط کریں مضبوط نبی پاک علیہ السلام جب ابو سفیان نے کہا نا تمہارے اتنے لوگ قتل ہو گئے تو حضور نے فرمایا اب عمر اسے جواب دے جناب عمر فرمانی لگے ابو سفیان سن اس وقت وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے فرمایا سن تم تو کسی مولا کو مانتے نہیں تو ہمارا تو مولا ہے ہمارا تو رب ہے ہمارے جو بچ گئے وہ غازی ہیں اور جو چلے گئے انہیں میرے رب نے شہادتہ فرما دیا ہمارا کوئی نقصان ہے عقیدہ توحید والے لوگ تگڑے مضبوط بس بات ختم کرنے لگاؤں رومیوں نے نا حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں بڑے دلیر تھے نوجوانوں ایک بات آپ سے کر دوں اس آدمی کی نظر مہلی ہو یا وہ لکمہ حرام کھانے والا ہو وہ بزدل ہو جاتا ہے اچھی طرح سمجھ لیں جو سمجھتے ہیں ہم دلیر بنیں دلیر ایک انہیں نظر پاک رکھنی چاہیے دوسرا رزق پاکیزہ کھانا چاہیے کبھی بھی وہ کمزور نہیں پڑے یہ بس دل کی تختی پہ لکھ لو خوددار بنو گے تو تمہاری عزت بڑھ جائے ہاتھ پھیلاؤ گے تو ختم ہو جائے حضرت عبداللہ بن حضافہ بڑے دلیر تھے میدان میں لڑ رہے تھے رومیوں کے خلاف تو ایک ہزار فوجی تھا اور عبداللہ بن حضافہ کے لے تھے لڑ رہے تھے چونکہ وہ اقبال نے کہا تھا کہ مومن تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی اس کے تو آدمی شیع کوئی نہ ہو تو پھر بھی لڑتا رہتے لڑ رہے تھے ایک ہزار بندے نے ملک کی گرفتار کیا کابو نہیں آتے میں کہانی نہیں سنا رہا حضور کیسے ابا کی شان سنا رہا یعنی ایک ہزار بندے نے ہمارے بچے اللہ خیر فرمائے انہوں نے موٹر سیکل ایک ٹائر پر چلانا سیکھ لی ہے باقی کوئی دنیا کا کام وہ باہر جا کے کریں گے پاکستان میں نہیں کریں گے ہر چوتھے بیٹے سے پوچھو آپ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کاغل جمع کریں باہر جانے تو جب جاؤ گے تو چلے جانا یہاں تو کچھ کرو کچھ نہیں ملتا تو ریڑی لگاؤ کچھ نہیں ملتا تو کریانا ڈالو ایک پیشہ دنیا میں برا ہے وہ ہے ہاتھ پھیلانا باقی کوئی پیشہ دنیا میں برا حضور نے تو تعریفیں کی یا محنت کر کے کمانے والے سنو دوستو دلہ ابن حضافہ جب گرفتار کر لیے گئے تو روم کے بادشاہ نے کہا اسے قتل کر دو لیکن اس کا وزیر کہنے لگا بندہ بڑا قیمتی ہے ہم ہزار تھے تو کابو نہیں آ رہا تھا اسے کسی طریقے سے اپنے لشکر میں شامل کرو اس نے کہا ٹھیک ہے دو چار چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بندے کابو آ جاتے ہیں پتے پھینکو ٹھیک ہے جناب عبداللہ ابن حضافہ کو بلا لیا تو بادشاہ کنے لگا تیری مرضی کے پیسے ماذا اللہ تو اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین میں آ جا بیسے تیری مرضی کے حضرت عبداللہ ابن حضافہ چاروں طرف عیسائی ہیں روم کے اور آپ جھکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں آپ اس کی بات دیکھ کے تو ہسے فرمانے لگے یار تو بڑی بیوکوف ہے کس نے تجھے بادشاہ بنایا کیا مطلب آپ فرمانے لگے اوہ خدا کے بندے تو مجھے پیسوں کا لالج دے رہا ہے میں نے پیسے کمانے ہوتے تو میں کاروبار کرتا میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں مجھے پیسے نہیں چاہیے نبی کے نام پہ شہادت چاہیے میں شہید ہونے آیا ہوں تو پیسوں کا لالج دے رہا ہے پیسے تو میں کاروبار کرتا اسے دوسرا پتہ پھینکا کہنے لگا بادشاہی کے علاوہ یعنی سب سے بڑا بادشاہ ہوں میں میرے علاوہ جو تو اہتا کہے تجھے ملے گا پارٹیاں بدلنے جاتے لوگ ایک وزارت کی وجہ سے پانچ سال کسی اور کی تعریفیں اور چھوٹی سی اشارہ نہیں ہوا تو پھر فوراں سجدہ صاحب کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کتنے دن پورے پانچ سال کوئی پتہ نہیں چلا یہ کمزور کمزور قومیں ایسا کرتی ہیں نظریاتی لوگ اس طرح کے شرم آتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ بھکاو مال تھوڑا ہوتے ہیں میرے بھائی گوھر کی دیئے گا کہنے لگا میرے علاوہ جو عوضہ تجھے چاہیے ملے گا آپ پھر مسکرائے فرمانے لے گا یار تو مجھے کی سودے کا لالج دے رہا ہے میں نبی پاک کا صحابی ہوں اور غزور کے صحابی ہونے سے بڑا دنیا میں عوضہ ہے ہی کوئی نہیں صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح صبح شام ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی اب اس نے غصے میں کہا اس کو قید کر دو کال اس کا فیصلہ کریں گے نوجوانوں غور کرنا یہ ہے عقیدہ توید و رسالت کے ماننے والے لوگ بادشاہ کا وزیر کہنے لگا مجھے نہیں ایک موقع دیتے کہ وہ کیا کہنے لگا میری بیٹی بڑی خوصورت ہے میں کیا کروں میں تو اس ملک میں رہتا ہوں جہاں کا نوجوان لڑکیوں کے سکول کے آگے کھڑا ہوتا ہے کالیج کے آگے کھڑا ہوتا ہے دھیل ساری بچیاں پڑھ سکتے تھے اس لئے ماں باپ نے کالیج سے اٹھا لیا کہ مسلمانوں کے بچے تنگ کرتے ہیں یہ اودیوں ہیں سانیوں کے نہیں ہمارے اپنے یعنی دل کے پھولے جل گئے سینے کے داگ سے اور دیکھو میرے گھر کو آگے لگ گئی گھر کے ہمارے بچے اور یاد رکھنا جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا میں نے اپنے سر پہ کبھی بڑے بال نہیں رکھے چھوٹے سے بال رکھتا ہوں میری سات بہنیں اگر میں سڑک پہ کھڑا تھا شاید چھٹی کلاس میں پڑھتا تھا تو میں نے بالوں کو بڑی کنگی کی جیب میں کنگی ہوتی ایک وقت ہوتا ہے میں بندے میں میں کنگی کر رہا تھا تو میرے ابا جی بہنسوں کا چارہ لے کے آ رہے تھے تو ایک بات انہیں مجھے سڑک پہ بلا کے کہی مجھے کہنے لگے پتر ہے کنگی شنگی کر کے نا نکلے کر میری یہاں سات تھی آنی اگر تو کسی کے گھر دیکھے گا تو پتہ نہیں کیا بنے گا بھائی ختم ہو گئی بات کبھی بال ہی نہیں دکھے ختم ہو گئی بات اس کے بات اور کبھی خیال ہی نہیں آیا یہ آپ اپنا گھر محفوظ کریں گے اگر آپ کسی کے گھر کی حفاظت کریں گے بھائی حضرت عبداللہ بن حضافہ کے بارے میں وزیر کہنے لگا میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے رات کو سجاہ سنوار کے بیٹی کمرے میں بھیج دی لیکن سیدنا عبداللہ بن حضافہ ساری رات نفل پڑتے رہے ادھر دیکھو میری طرف یہ کام ناممکن نہیں تھوڑا مشکل ضرور ہے آپ کے ذین میں بن جائے نا کہ یہ چیز حرام ہے یہاں کلک ہو جائے تو اس کے قریب جاتے بندے کو کہہ آتی ہے لطف نہیں آتا آپ گوشت کھا رہے تھے دو تین لکمیں کھائے تو بڑا مزہ آیا تو پھر کسی نے بتا دیا زکاة کے پیسوں کا ہے اس کا موں میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کھا رہے تھے بڑا مزہ آ رہا تھا تو کسی نے کان میں کہہ دیا حرام جانور کا ہے پہلے مزہ آ رہا تھا لیکن جب اس نے کہا حرام جانور کا ہے تو کیا شروع ہو جاتی ہے نا الٹی آنے لگتی ہے نا کیا ہوں کہ آپ کے ذہن کی یہاں فٹ ہو گیا ہے کہ حرام چیز کھائی جا سکتی تو اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ یہ حرام کام ہے عورت کی طرف جانا تو پھر بھی انشاءاللہ قریب جاتے آپ کو لذت نہیں آئے گی آپ کو کہہ آئے گی کہ یہ میرے لئے جائز ہے بس یہاں فٹ کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے عبداللہ ابن عضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بٹھا دیا عورت کو ساری رات وہ کہتی ہے میں بیٹھی رہی آپ ساری رات ناول پڑھتے رہے صبح کا وقت ہوا تو وہ بی بی کہنے لگے تو بندہ ہے کہ جن نے انسان ہے کہ فرشتہ ہے میں ساری رات بیٹھی رہی تو نے دیکھا نہیں آپ فرمانے لگے نظر جھکا میرے ساتھ بات نہ کر کہا تو نے دیکھا کیوں نہیں کہنے لگے کیسے دیکھوں میں مدینے والے رضول کا ماننے والا ہوں صبح دروازے پہ دستک ہوئی وزیر نے دروازہ کھولا تو بیٹی سے کہنے لگا بیٹی کیا بنا تو کہنے لگے پیچھے ہٹ تو نام حرم ہے میں تو مدینے والے کی غلام بن گئی اس نے کہا کس طرح کہنے لگے جس کے غلاموں کی یہ شان ہے آقا کا کیا درجہ ہوگا پھر بادشاہ نے بلایا کڑائی میں تیل گرم کیا کہنے لگا انہیں جلا دو جب کڑائی میں پھینکا جا رہا تھا تو آپ رونے لگے تو بادشاہ پوچھتا ہے ڈر گئے ہو فرمانے لگے ڈر نہیں گیا سوچ رہا ہوں ایک جان ہے کاش میری ہزاروں ہوتی اوہ کچھا رانگ للاری والا جڑا چڑھ دا تلیندہ ریندہ اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے فیر نہیں لیندہ حضرت عبداللہ ابن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بات سنی تو بادشاہ کہنے لگا ایک شرط پر چھوڑتا ہوں میرا نہیں دل کرتا کہ تیرے جیسے بندے مارے جائیں پھر میں شرط کیا کہنے لگا چلی یار کچھ نہ کار نہ تو انہیں پیسے لیے نہ اہدہ لیا نہ عورت کے چکر میں آیا نہ موت سے ڈرا اس طرح کر میرے ماتھے پر ایک بوسائی دے دے میں کبھی کہہ سکوں آپ فرمانے لگے چلو یہ بادگاولِ قبول ہے یہ کر لیتے ہیں عقیدہِ طعید و رسالت آپ کو جوان کرے گا آپ کو تگڑا کرے گا آپ تو ہر وقت کے مومن ہیں مومن کی تو سانسے بھی چلیں اس کے رستے میں خالص اس کی رضا میں تو اس پر بھی اللہ عجر اطا کرتا ہے تو اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے عقیدے کو افکار کو مضبوط کریں جب یہ مضبوط ہو جائیں گا تو زندگی آسان ہو جائے گا آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا آسان ہو جائے گا دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا میرا اللہ قبول فرمالے جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے ابھی پروگرام جاری ہے میری بات سنیں کیونکہ میں فعل اللہ رسول کے نام کیا نا جی لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں اور ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں تو میری گزارش ہے کہ آپ بیٹھیں اتنا اچھا پنڈال سجا ہوا ہے جو خطاب ہونے جا رہا ہے اس کو بھی سنیں شاہ صاحب نے گفتگو شروع کر دی میں اگر جزیدہ بیٹھ نہیں سکتا لیکن عداب عداب ہوتے ہیں پھر میں نے کوئی ایسی بات کرنی مناسب نہیں سمجھ دی میں نے ان کی بات سنی تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سن لینی چاہیے کوئی عرض نہیں ہوتا اپنے بزرگوں کا احترام انسان کو بڑا کرتا ہے چھوٹا نہیں کرتا تو میری آپ سے گزارش ہوگی میرا خیال ہے کہ بہت لمبا نہیں کوئی گھنٹا سوا زیادہ سے زیادہ پروگرام چلے گا تو آپ کو دشواری نہیں ہونی چاہیے آپ کو بیٹھنا چاہیے اللہ آپ کو سلامت رکھے آخر عداب آیا